خان صاحب نے کہا ہے کہ میں شباز شریف سے کیا مذاکرات کروں اس کی اقاتی کیا ہے کیا میں شباز شریف سے موسم کے اوپر مذاکرات کروں بڑا زبردست بیانتا مجھے بڑی ہاتھی آئی تو میں نے اپنے کولیس کو بھی سنایا کہ خان صاحب کہہ رہا ہے کہ یہ شباز شریف کی حیثیتی کیا ہے یہ تو ڈمی وزیراعظم ہے اس کی اقاتی نہیں ہے یہ تو کٹھ پتلی ہے اور بھی کیا میں نے اس کے ساتھ موسم کے اوپر مذاکرات کرنے ہیں کیا مذاکرت کروں میں اس سے اس کی حیثیتی کیا باز بھی ٹھیک ہے دوستو سچ کہوں تو یہ کسی کھاتے گا ہی نہیں ہے یہ صرف اچھی جو ہے نا وہ اسے خان صاحب کہتے ہیں نا غلام صرف اچھے غلام بن سکتے ہیں یہ صرف اچھی غلامی کر سکتا ہے باقی اس کے پلے کچھ نہیں ہے ارے بھئی اس سے زیادہ جو اس مضبوط سٹرانگ تو وہ ہمارا وزیر داخلہ ہے وہ چیئرمن پی سی بھی ہے سوچے کتنے عہدے اس کو مل گئے ہیں نہ اس نے کوئی الیکشن لڑا نہ اس نے کچھ کیا لیکن اس کو کتنے عہدے مل چکے ہیں اور بھئی اس شباز شریف سے زیادہ طاقتور تو وہ ہے موسن نقوی صاحب کیا اوقات ہے شباز شریف کی ہاں اللہ بتا موسن نقوی سے مذاکرات ہونا پھر بھی سمجھ آتی ہے بھلا پھر بھی اس کی بھی تھوڑی ورت ہوگی فیسے خان صاحب نے ان سے مذاکرات تو کرنے نہیں ہے لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ اس کی کیا حیثت ہے شباز شریف کی عجیب بندہ ہے بھائی اور دوسری دوستو خان صاحب نے کہا ہے کہ جو تھوڑی وہ گروپنگ شروپنگ ہو رہی ہے پہلے تو خان صاحب نے کہا ہے کہ ہماری پارٹی پی ٹی آئی میں کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی گروپنگ شروپنگ نہیں ہے ہاں اللہ بتا تھوڑے مسائل ہیں جو تھوڑی جو گروپنگی کہلیں جو بھی کہلیں ان کو دونوں کو میں بلاؤں گا اور ان سے بات چیت کروں گا اور یہ کی دن انشاءاللہ مسئلہ سولپ ہو جائے گا ہو جاتا ہے اتنی بڑی پارٹی ہو جب تو یہ چھوٹے موٹے مسائل ہو جاتے ہیں تو اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے یہ تھا خان صاحب کا جو مزے کا میان تھا